بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں بارویں جماعت کی گلدار اردو سے غالب کی غزل دو استقام خواری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا ہے شعر کی تشریح کریں گے مشریف سوالات اور شاعر کا تعرف پہلے ریڈنگ کر لیں اصل کی دو استقام خواری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا زخم کی بھرنے تلق ناخن نہ بڑھ آئیں گے کیا بے نیازی حد سے گزری بندہ پر بر کب تلق ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا حضرت انا سے گرائیں دی دو دل فر شرہ کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھائیں گے کیا آج وہاں تیغو کفن بانے ہوئے جاتا ہوں میں عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لائیں گے کیا ہے اب اس معمورے میں قہتِ غمِ الفت اصد ہم نے یہ معنی کے دلی میں رہیں کھائیں گے کیا چلتے ہم اس کی تشریح کی طرف یہ ماخوز ہے دیوانِ غالب سے غزل پہلی غزل غالب کی پہلے حوالہ ہر شیر کے ساتھ اور تارروف شائر جس کے ساتھ ضروری ہو یا کہا جائے تو آپ لکھنا حوالہ یہ شیر ہماری اردو کی کتاب گلزارِ اردو کی غزل سے لیا گیا ہے اس غزل کی شائر مرزا صد اللہ خان غالب ہیں غالب کی غزل دیوانِ غالب سے معقوز ہے تارروف شائر مرزا غالب اردو اور فارسی کے معروف شائر تھے وہ سترہ سو ستانوے میں آگرہیں پیدا ہوئے ان کا اصل نام مرزا صد اللہ خان تھا اولین تخلص اصد تھا لیکن بعد ازا انہوں نے اپنا تخلص غالب اختیار کر لیا غالب کو اردو شائری کا شہنشاہ کہا جاتا ہے غالب کی غزلیں زبان کی روانی قیالات کی گہرائی اور مضامیر کی ندرت کے لیے مشہور ہیں وہ ایک صاحب بصیرت اور باکمال شائر تھے ان کی شائری زبان کی روانی سلاست اور حسن بیان کا بہتری نمونہ ہے ان کا انتخال اٹھارہ سو انہتر میں دہلی میں ہوا دیوان غالب قاتے برحان اور مہرے نیم روز ان کی مشہور تسانیف ہیں پہلا شہر ہے دوست غمقواری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا زخم کے بھرنے تلق ناکن نا بڑھ آئیں گے کیا لوگت ہے مشکل الفاظ غمقواری دردمندی دلداری ہمدردی صحیح جد و جہد کوشش یا محنت بھرنے تلق بھرنے تک اور زخم بھرنا زخم کا اچھا ہونا تشریح اس شیر کے اس شیر میں غالب فرماتے ہیں کہ دوست اور ہمدرد میرا غم پٹانے کیلئے میری کیا مدد کر سکتے ہیں ان کے بس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ میرے زخموں پر مرہم لگا دیں اور میرے ناکنوں کو بھی تراج دیں تاکہ میں اپنے زخم نہ کرید لوں لیکن جب تک میرے زخم بھرنے لگیں گے اس وقت تک میرے ناکن نہ بڑ جائیں گے اور میرے زخموں کے مندمل ہونے سے پہلے پہلے وحشت میں انہیں دوبارہ نہ چھل ڈالوں گا کیونکہ مجھے تو جنون عشق ہے اور اس کا کوئی قطعی علاج نہیں اگر دوست میری کچھ مدد بھی کرنا چاہیں گے تو وہ عارضی ہوگی غرض میرے ساتھ ہمدردی کرنے کے سلسلے میں میرے دوستوں کی کوششیں سب بیکار ہیں دوسرا شیر ہے بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلق ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گی کیا بے نیازی بے پرواہی حد سے گزری بہت زیادہ ہو جانا بندہ پرور مہربانی کرنے والے یا جناب علی حال دل دل پر گزری ہوئی کیفیت تشریح ہے اس کی اس شیر میں غالب اپنے مہبوب کی بے پرواہی اور بے نیازی کی شکایت کرتے ہوئے اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بے نیازی تو بھس سے گزر چکی ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا میں بہت شوق سے اپنا حال دل سنانے کیلئے حاضر ہوتا ہوں اور اپنا حال دل سنا کر چاہتا ہوں کہ آپ بھی میری محبت کا جواب محبت سے دیں اور اس وقت آپ لا پرواہی سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہا گویا کچھ سنا ہی نہیں تیسرا شیر ہے حضرت اے ناسے گرائیں دید او دل فرشرا کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھائیں گے کیا حضرت اے ناسے نصیت کرنے والا نیک صلاح دینے والا خیر ہوا دید او دل فرشرا آنکھیں اور دل راستے میں بچھا دوں دید او آنکھوں کو کہتے ہیں اور فرشرا کے فرش پہ بچھا دیں تشریح اس کی اس شیر میں غالب فرماتے ہیں کہ اگر جناب ناسے باز دو نصیت کے لئے میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو بڑی خوشی سے تشریف لائیں ان کا آنا سر آنکھوں پر میری طرف سے خیر مقدم میں کوئی کوتا ہی نہ ہوگی مگر کوئی یہ تو بتائیں وہ آ کر کیا سمجھائیں گے جس مقصد سے وہ میرے پاس آنا چاہتے ہیں اس میں انہیں کامیابی نہیں ہوگی کیونکہ مجھ پر ان کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوگا وہ یقیناً مجھے محبت سے باز رہنے کی تلخین کرنے کو آ رہے ہیں تو یہ ان کو بھی معلوم ہے کہ میں محبت سے رکنے والا نہیں پھر وہ اور بھلا کیا نصیحت کریں گے یقیناً نصیحت بہتری کے لئے کی جاتی ہے مگر اصل سوال نتیجے کا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ ان کے سمجھانے کا مجھ پر اثر نہ ہوگا اس لئے ان کا میرے پاس آنا اور نصیحت کرنا سب بے نتیجہ ہوگا چوتہ شہر ہے آج وہاں تیغوں کفن باندے ہوئے جاتا ہوں میں عذر میرے قتل کرنے میں اب وہ لائیں گے کیا وہاں وہاں تیغوں کفن باندے ہوئے جانا قتل ہونے کے لئے تیار ہو کے جانا یا موت کا سامان ساتھ لیے جانا عذر بہانہ ٹال مٹول یا اتراز لائیں گے لائیں گے تشریح ہے اس شہر میں غالب فرماتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کے ہاتھوں مرنے کے لئے پوری طرح تیار ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ محبوب انہیں نہ مارنے کے کوئی بہانے بنائے قتل کرنے میں محبوب کے پاس دو ہی عذر ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ وہ کہہ سکتا ہے تو مرنے کے لئے آمادہ نہیں ہو اس کے جواب میں کفر سر سے باند لیا ہے دوسرا یہ کہ میرے پاس تلبار نہیں اس لئے قتل کیسے کروں اس کے جواب میں تلبار بھی ساتھ لیے جاتا ہوں ظاہر ہے اب اسے میرے قتل میں کوئی عذر نہیں ہو سکتا غرض میں اپنے محبوب کے تمام عذر سامنے رکھ کر تیغ و کفن کا انتظام کر کے اپنے محبوب کے پاس جا رہا ہوں شیر نمبر پانچمہ شیر ہے ہے اب اس معمورے میں قیت غم علفت اسد ہم نے یہ مانا کہ دلدی میں رہیں کہیں گے کیا ساتھ میں سوال نمبر دو بھی ہے غالب کے درزل شیر میں کس کیفیت کی اکاسی نظر آ رہی ہے نئے زمانہ بھی بتائیے تو اسی حساب سے ہم جواب دیں گے تشریح کریں گے اس حساب سے لغت ہے معمورہ بستی آبادی یہاں مراد دلی شہر ہے قہد مہت زیادہ کمی قلت کسی چیز کی نایابی اور غم علفت محبوب کا غم محبوب کا خیال یا دھیان تشریح ہے اس کی اس شیر میں غالب جنگ آزادی کے بعد ہموتوں کی پامالی اور دلی شہر کی ویرانی اور سیاسی اور سماجی صورتحال پر اپنی ناومیدی اور بیبسی کا اظہار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اصد ہم تو محبت کے بندے ہیں جنگ آزادی جب ہوئی تھی تو انگریزوں نے دلی کو تقریباً تبا بار بات کر دیا تھا تو اس کے بعد اجڑ گیا تھا دلی تو اسی حساب سے یہ غالب جو ہے اس شیر میں اس کے اجڑنے کے بعد لوگوں کا جو حال تھا اس کو بتا رہے ہیں اس میں اس لئے اسی کہ کس طرح کی صورتحال تھی وہاں تو یہ بولتے ہیں اے اصد ہم تو محبت کے بندے ہیں اس پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے لیکن دلی میں محبت کا قہد پڑ گیا ہے یعنی دلی والے اب رسم الفت سے بیگانہ ہو گئے ہیں اس لئے اب شہر میں زندگی بسر کرنے کی کوئی صورتحال نظر صورت نظر نہیں آتی اس لئے شہر میں رہنے کو تو رہ لیں گے مگر کھائیں گے کیا اور کس طرح زندہ رہیں گے وہ کہتے ہیں کہ جو آبادی الفت سے بیگانہ ہو چکی ہے ہم الفت کے دلدادہ اس میں رہ کر کس طرح گزارہ کریں گے اور کس طرح زندہ رہ سکیں گے یہ تھی تشریح اب سوال جواب کرتے ہیں بک میں اس سے ریلیٹر سے بیک سوال ہے غزل سے ریلیٹر درزل سوالات کے جواب میں یہ ہے خہد غم الفت سے کیا مطلب ہے تو خہد کا مطلب ہے کسی چیز کی بہت زیادہ کمی یا قلت غم الفت کا لفظی مطلب ہے محبت کا غم یہاں غم الفت کا مطلب ہے عام لوگوں کی واہم غم خواری اخلاص اور ہمدردی وغیرہ لہذا کہتے غم الفت کا مطلب ہے لوگوں کے دلوں کا محبت اور الفت سے خالی ہو جانا اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خلوص باقی نہ رہ جانا یعنی انسانیت کا خاتمہ ہونا پھر ہے سوال غالب کی غزلوں میں مطلعوں اور مختوں کی نشاندہی کیجئے تو اس غزل کا مطلب ہے دوست غم خواری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا زخم کے بڑھنے تلق نہ خود نہ بڑھ آئیں گے کیا اور مختہ ہے ہی اب اس معمورے میں قہتے غم الفت اصد ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کائیں گے کیا پھر ہے غزلوں میں قافیوں ردیفوں کی نشاندہی تو اس غزل کے قوافی ہیں فرمائیں آئیں سمجھائیں لائیں اور کھائیں اور ردیفیں گے کیا پھر ہے درزل الفاظ و تراکیب کی وضاحت کیجئے دید اور دل فرشرا مانے ہیں آنکھیں اور دل راستے میں بچانا وضاحت اس کی مہمان کا انتہائی خوشی اور خوش اخلاقی کے ساتھ بہترین استقبال کرنا پھر ہے ناسے مانے ہیں نصیت کرنے آلہ تو وہ ہے خیر خواہ انسان جو اچھی صلاح دے اور پھر ہے سوال نمبر آٹھ میں اس غزل سے ریلیٹڈ جو ہے صحیح نشان لگانا ہے دید اور دل فرشرا کرنا ہے مہابرہ ہے یہ جہاں بھی کرنا آخری میں آئے وہ مہابرہ ہی ہوتا ہے زرب المثل یا کہاوت نہیں ہوتی نہ آتا ہے جس کے آخر میں تو وہ زیادہ تر مہابرہ ہوتے ہیں تو یہ تھی ہماری غلب کی پہلی غزل امید سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ